آرپی آفیس کچھوالا میں قائم ویمن حراسمنٹ ریڈرسل سیل اور پولیس ہیلپ لائن ایڈ فور فور سیرو کی ٹیم نے گورمنٹ سید کرز ہائی سکول کچھوالا میں طالبات کو خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم اور حراسمنٹ کے حوالے سے اگاہی لیکچر دیا پی آر او محمدی فان نے لیکچر کے دوران طالبات کو خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم ان کی سزا اور جرائم کی روک تھام کے بارے میں اگاہی دی ایسے جرائم جن کو عموماً جلم ہی نہیں سمجھا جاتا مثلاً گریلو تشدد کام کرنے والے خواتین کو حراسہ کرنا جنسی حراسہ کرنا کام عمر میں شادی کرنا اور دیگر جرائم عزت کے نام پر قط تیضاب کر دی اغوا گینگ ریپ وغیرہ طالبات کو بتایا ایک ہمارا خوصہ ہمارے طالبات باشی صاحب جو رویانا جنس کے ہیڈرین ہم نے ایک ہیڈرین بنائی ہے ایڈ فور فور زیو چوراسی چارلی اس ہیڈرین میں جو ہمنا پائیات ہے وہ لیڈیز اپنا پائیات ہے اور اگرے سام کو بہتنی ہے بسم زلطہ اور بسم علیہ یہ بہتر بسن ہے ایک ہیڈرین کی یہ ہیڈرین بنانے کا مقصد سے نمیتا تھا کہ ہماری بچیوں کو بیٹیوں کو ماں بیٹوں کو ایک بیٹوں کو لیٹے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سب سے رہنا جو فاکستانی حراظمین کے لیے سو بڑے بچا جائے ہیں وہ یہی ہے کہ اس میں کسی کو یہی پتا کہ ہمیں اسے رپورٹ آ کرنا ہے ہماری بچی کو اس کے بارے میں پتا لیئے ہیں یہ ہیڈرین بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ہیڈرین ایسی بنائیں جہاں پہ لیڈی سی طاعت کریں اگر کسی کو کسی بیٹی کو ماں بیٹ کو مسئلہ ہو تو وہ اس پہ کال کریں اور اگر سے لیڈی سی مونٹ ایٹھ رہی تو وہ اپنا مسئلہ بڑی آسانی سے بتا کر سکتی ہے وہ اسے تسلیق بھی ہوگی وہ یہ ہیڈرین ایس پہ جو بچی کو کال کریں اسے ضروری نہیں رہتے تھانے جاتا پڑے گا ویمن حراسمنٹ ریڈرسل سیل میں تائنات مدیحہ تصنیم اور ذرکہ منتاز نے طالبات کو یہ بتایا کہ حراسمنٹ کے واقعات میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہماری بچیوں کو حراسمنٹ کے بارے میں اگاہی نہ ہونا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ حراسمنٹ بارے کیس ریپورٹ نہیں ہوتے ریچنل پولیس آفیسر تاریخ آباز قریشی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو حراسمنٹ کے بارے میں اگاہی دیں اور انہیں بتائیں کہ آپ نے اس سے بچنا کس طرح ہے آپ نے سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ حراسمنٹ ہوتی کیا ہے بچوں کو لیکچر میں بتایا گیا کہ حراسہ کرنے والے کو ذمہ دار ٹھہرائیے یہ ظاہر کرنے کی کوشش نہ کیجئے کہ کچھ ہوا ہی نہیں خموشی حراسہ کرنے والوں کو تحفظ دیتی ہے جبکہ معاملہ ظاہر کرنے سے ان کی حوصہ شکنی ہوتی ہے سکول کی اس حادثہ اور بچیوں نے حراسمنٹ کے موضوع پر اگاہی لیکچر کے احتمام پر ریجرل پولیس آفیسر تاریخ آباز قریشی کا شکریہ ادا کیا عوام سے محبت کے جذبہ گوسرہ کیا آپ کو سمجھ آئی ہے بہت اچھا لگا بہت اچھا آپ نے سمجھایا اور ہم انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے عمل بھی کرو گے کہ نہیں بتاؤ گے کسی کو کیا ہم نے نمبر بتایا آپ نا ایٹ پور پور زیرو پرینسپل ڈاکٹر سمرانہ نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا میں ڈاکٹر سمرانہ آت کا پرینسپل گورنمنٹ سید گلز ہائی سکول آپ کی اور خاص طور پر آر پیو صاحب آر پیو گجران والا جناب تاریخ آباز قریشی صاحب کی واقعی بہت ممنون ہوں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک انتہائی سنسٹیف ٹاپک پر آج بات کرنے کے لئے اپنی ٹیم کو بھیجا ہرائسمنٹ کا ایشو پچھلے کافی عرصے سے چل رہا ہے اور ہم لوگ اداروں میں کوشش تو کر رہے ہیں کہ اس کو بچوں تک کنوے کریں لیکن ان کی یہ خاص کوشش محکمہ پولیس کی طرف سے کیونکہ پولیس ہمارے لئے ایک شیلٹر پروائیڈ کرتی ہے اور جب وہ اس ایشو کو لے کر ہمارے ادارے میں آئے ہیں اور ان کی ٹیم نے کہ میمبرز نے بہت ڈیٹیل میں بچیوں کے کانسپس کلیر کیا ہے ہرائسمنٹ کیا ہے اس کی ٹائپس کیا ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے کیسے ان سے نپٹا جا سکتا ہے اور کس طرح ان کا کانفیڈنس بیلڈ ہوگا یہ بڑی اچھی کاوش ہے اور بڑی اچھی یہ ایک ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لئے قابل و فخر بات ہے کہ ہماری محکمہ پولیس ہمارے ایڈوکیشن کے ساتھ شانہ بشانہ چل کے بچیوں کو اساتزہ کو خباتین کو اویرنس پروائیڈ کر رہی ہے کہ اس کے حوالے سے اور اس سے ان کو کانفیڈنس بیلڈ کرنے میں بھی یہ ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اس کی ہیلپ لائن ہمیں دیئے ایٹ ڈبل فور زیرو اور اس ہیلپ لائن کو یوز کر کے بچے انشاءاللہ تعالیٰ اور تمام فیمل جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کے لئے بھی یہ بہت ہیلپ فل ہیلپ لائن ہے اگر کسی عورت پر کسی بھی قسم کا کوئی تشدد کیا جائے یا انہیں حراسہ کیا جائے تو وہ چوبیس کینٹے اس ہیلپ لائن پر کال کر سکتی ہیں پولیس ان کی ہر ممکن مدد کرے گی کیمرامین محمد نادر نظیر ناجی کے ساتھ مدیحہ تصنیم آر پیو آفیس گجرمالا ایک بار بار دیو